بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کنام یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے نظرانوں سے بھرپور ہے اللہ نے اس کہنات میں بہت سے نشانی آیا کر دی جس سے انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ایک ایسی طاقت موجود ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں دنیا میں ایسی بھی جگہیں موجود ہیں جہاں دن اور رات کو ایک ساتھ دیکھا گیا ہے یہ سب اللہ رب العزت کی ہی طاقت ہے کہ انسان ان کو دیکھ کر اللہ کی ہونے پر اپنے عقیدے کو اور پختا کرتا ہے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی خوبصورت جزیرے کے بارے میں بتایا اور دکھایا جائے گا جہاں دنیا میں سب سے پہلے فجر کی ازان ہوتی ہے اور جہاں سب سے پہلے سجدہ کیا جاتا ہے لیکن اس خوبصورت جزیرے کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تیونی جیسا خوبصورت جزیرہ شاید دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ایک مسافر دو ہزار پندرہ میں اس جزیرے میں داخل ہوا تو یہ مبھوط ہو کر رہ گیا اور اس کے مو سے نکلا دنیا میں اگر جنت ہوتی تو وہ یقیناً اس کے دہائے بائیں ہوتی تا حد نظر شفاف سمندر اور سمندر کے درمیان سر سبس جزیرہ اور جزیرے میں سندل کا جنگل اور جنگل کے درمیان گرتی آفشار مسافر بے خودی میں جنگل میں اتر گیا دائیں بائیں شفاف پانی کے جھرنے جھرنوں پر پھولوں کی بیلے جھوکی تھی اور فجاہ میں سندل کی خسکو تیر رہی تھی کسی نے جنگل میں لکڑی کا بینچ بنا دیا تھا مسافر بینچ پر لیٹا اور چند لمحوں میں گہری نیند میں چلا گیا یہ صدیوں کی بھوکی اور تھکی ہوئی نیند تھی اور یہ جاتے جاتے صدیاں ساتھ لے گئیں مسافر اٹھا تو پورے جسم میں سرور کی کیفیت تھی جنگل کی وہ نیند مسافر کی زندگی کا آسا تھا تھی دوسرا آسا تیونی کی مسجد تھی تیونی فیجی کا جزیرہ ہے سورج ہر روز جزیرے میں آنکھ کھولتا ہے مسلمانوں کے چند گڑھ ہیں اور انہوں نے جزیرے میں لکڑی کی چھوٹی سی مسجد بنا رکھی ہے پھول میں داخل ہونے کے لیے لکڑی کی سینیاں چڑھنی پڑتی ہیں مسافر زہر کے وقت مسجد میں پہنچا جماعت کھڑی ہو چکی تھی دو نمازی اور ایک امام صاحب تھے مسافر بھی دوڑ کر ان میں شامل ہو گیا امام صاحب نے سلام پھیرا تو تیسرے مقفدی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے یہ قرآن عرص کی وہ مسجد ہے جس میں روز سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز کنچی ہے یہ اللہ کی قبرائی اور عظمت کا پہلا اعلان ہوتا ہے اور یہ اعلان سورج کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیلتا جاتا ہے مسافر نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا وہ اندر سے اناناس لائے اور مسافر مسجد کی چوبھی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ اناناس کھانے لگا امام صاحب کا بیٹا اندر سے روٹی کے چند ٹکڑے بھی لیایا روٹی کے سوکھے ٹکڑے تادہ اناناس کرہ عرض کی پہلی جغرافیہ مسجد کی سیڑھی ہیں اور پیسفیکوشن اور تازہ ہوا مسافر کے دماغ میں پینٹنگ سی بن کر اتر گئی امام صاحب بتانے لگے تم یونی ڈیٹ لائن پر ہو دن کا آغاز ہم سے ہوتا ہے ہماری مسجد میں پوری دنیا میں سب سے پہلے فجر کی آذان اور نماز ہوتی ہے اور میں پوری دنیا میں اللہ کے حضور پہلا سجدہ کرانے والا امام ہوں مسافر نے امام صاحب کا ہاتھ چوما اور ان سے پوچھا اسلام میں کتنی نمازیں ہیں وہ حیرت سے مسافر کی طرف دیکھنے لگے اور بولے ظاہر ہے پانچ مسافر نے مسکرا کر عرض کی آپ یقینا جانتے ہوں گے کہ دنیا میں ایک ہی وقت میں فجر زہر عصر مغرب اور عشاء پانچ نمازیں پڑ جاتی ہیں اور یہ اسلام کی حقانیت کا دلچسپ پہلو ہے امام صاحب حیرت سے مسافر کی طرف دیکھنے لگے مسافر نے عرض کیا زمین بیزوی ہے یہ تین سو ساٹھ ڈگریوں میں تقسیم ہے ہم اگر تین سو ساٹھ ڈگریوں کو چوبیس گھنٹوں میں تقسیم کریں تو پندرہ ڈگریوں نکلیں گی گویا ایک گھنٹے میں زمین پندرہ ڈگریوں آگے سرکتی ہے فرض کریں اگر ہم اس وقت دن کے پہلے گھنٹے میں بیٹھے ہیں اور ہم تیونی میں فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو یقینا بارہ گھنٹے کی فاصلے پر آتھ ہوگی لہٰذا وہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہوگی ہم اگر اسے دو گھنٹے پیچھے لے جائیں تو وہاں مغرب کا وقت ہوگا اور ہم اگر اسے دو تین گھنٹے پیچھے جائیں تو ان ملکوں میں اثر کا وقت ہوگا اور اگر ہم چند گھنٹے مزید پیچھے جائیں تو ان ملکوں میں زہر کی جماعت ہو رہی ہوگی یہ صورتحال بارہ گھنٹے سے آگے کی دنیا میں ریویس ہو جاتی ہے ہم جوں ہی چودہ گھنٹے کا سفر کریں گے تو وہاں مغرب سولہ گھنٹے کے فاصلے پر اثر ستارہ اٹھارہ گھنٹے کے فاصلے پر زہر اور ہم گھوم کر چوبیس گھنٹے کے بعد یہاں تیونی میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت یہاں فجر ہو رہی ہوگی امام صاحب حیرت سے مسافر کی طرف دیکھت رہے مسافر نے ان سے عرض کی آپ اگر کسی دن گلوپ سامنے رکھ کر پندرہ پندرہ ڈگری بعد آنے والے ملکوں کی ازانیں سنیں تو آپ کو پورے قرآہ عرض سے اللہ و اکبر کی آوازیں آ رہی ہوں گی دنیا کی مختلف ملکوں میں وقت مختلف ہوں گے لیکن آزان کی آواز ٹھیک ہوگی اور یہ اللہ اور اسلام کی حقانیت کا بہت بڑا مظہر ہے دنیا میں ہمارے علاوہ کسی مذہب کو یہ عزاز حاصل نہیں امام صاحب کی آنکھوں میں آسو آئے انہوں نے روٹی کا ٹکڑا ٹوڑا اس میں انناس کا ٹکڑا رکھا اور مسافر کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہمارے سامنے دور دور تک سمندر پھیلا تھا اور آسمان چھک کر اسے چوم رہا تھا امام صاحب تھوڑی دیر سوچ کر بولے حضرت ہم مسلمان اس کے باوجود پوری دنیا میں کیوں زلیل و خار ہیں مسافر نے ہاتھ آگے بڑھا کر ان کو کھیچا اس پر بوسا دیا اور عرز کیا جناب میں حضرت نہیں ہو حضرت آپ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ روز قرآہ عرز پر پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے ہم لوگ دنیا دار اور حویس کے پجاری ہیں ہمارے گلے میں لالچ اور زلط کے دوق لٹک رہے ہیں اور ہم گھٹ گھٹ کر پریشان زندگی گزارتے ہیں آپ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مجھے اس کا جواب بڑے بڑے علم آنا دے سکے لیکن ایک یہودی پروفیسر نے چٹکی بجا کر میرا مسئلہ حل کر دیا وہ مجھے پیریس کے اسلامیک سینٹر کی چھت پر ملا اسلام پر ریسرچ کر رہا تھا عربیوں نسل تھا اور وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید پڑھ چکا تھا مجھے اس نے مسلمانوں کے زوال اور یہودیوں کے عروج کی وجہ بتائی اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برن کون سی آیت سب سے پہلے اتری میں نے ارس کیا اس نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے میں نے ارس کیا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اس نے کہا تم مسلمانوں کے زوال اور ہمارے عروج کی وجہ اللہ کے اس پہلے فرمان میں پوشیدہ ہے اللہ نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعے تمہیں حکم دیا تھا پڑھو اللہ کے نام پہ پڑھو قلم پکڑو تحقیق کرو علم کا ہمبار لگا دو لیکن تم نے قلم کے بجائے تلوار پکڑی اللہ اگر تمہارے ہاتھ میں تلوار چاہتا تو وہ فرماتا لڑو اللہ کے نام پہ جبکہ اس نے کہا پڑھو لیکن تم لڑنے میں مصروف ہو گئے اور آج تک لڑ رہے ہو جبکہ ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے قلم بہرحال تلوار اور توپ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ تلوار اور توپ بنانے اور فتح یاب ہونے کا طریقہ بھی قلم بتاتا ہے اور تمہارے پاس قلم نہیں مسافر رک گیا امام صاحب نے روٹی کا ایک اور ٹکڑا آگے پڑھایا مسافر نے سینے پہ ہاتھ رکھے وہ بھی قبول کیا اور اس کے بعد ارز کیا لیکن یہودی پروفیسر کی اگلی بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی اس کا کہنا تھا کہ ہم یہودیوں کا ایک فرقہ مسلمانوں کو اپنا محسن سمجھتا ہے یہ مسجدوں کے قریب کھڑے ہو کر ہر نماز کے دوران زور سے آمین کہتا ہے یہ فرقہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسرائیل اور عروج مسلمانوں کی دعاوں سے دیا اور مسلمان جب تک ہمارے لئے دعا کرتے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی پروفیسر نے پھر ہس کر پوچھا تم لوگ نماز میں کون سا درود پڑھتے ہو میں نے جواب دیا درود ابراہیمی اس نے پوچھا اس درود ابراہیم میں آلِ ابراہیم کون ہے وہ روکا اور ہس کر بولا پورا عالم اسلام ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالی سے ابراہیم اور آلِ ابراہیم جیسے رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرتا ہے اور وہ آلِ ابراہیم ہم لوگ ہیں ہم لوگ خالصتن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہیں کیوں؟ کیونکہ دنیا کا کوئی شخص کلمہ پڑھ کر یہودی نہیں ہو سکتا یہ بائے برت ماں کی طرف سے یہودی ہوتا ہے لہٰذا ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں جبکہ سارے مسلمان آلِ محمد نہیں آپ لوگ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہیں آپ ان کے نصب سے نہیں اور ہم دی این نیس سے آلِ ابراہیم ہیں لہٰذا اللہ نے آپ کی دعائیں سنی اور ہماری طرح جات پلند کیے پروفیسر نے اس کی بات قہقہ لگایا مسافر خاموش ہوا امام صاحب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور میں سورج کو دیکھنے لگا وہ سندل اور ناریل کے درختوں کے درمیان آہستہ آہستہ سمندر پر چھک رہا تھا امام صاحب نے پوچھا کیا آپ نے اپنے علبائیں کرام سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا؟ مسافر نے ہس کے جواب دیا تھوبا کریں میں نے مرنا ہے میں تو آپ سے بھی ڈر ڈر کے عرض کر رہا ہوں امام صاحب نے بے قہقہ لگائے اور ان کا قہقہ سندل کی ہوا اور نناس کی خشکوں میں اتر گیا کلک کے آواز آئی اور تیونی لکڑی کی مسجد چوبیس سیڑیاں اور قرعہ عرض پر اس دن کی زہر کی پہلی نماز تصویر بن کر حافظہ کے الپم میں چپک گئی